اسلام علیکم ناظرین میں غفران بن یعقوب قاسمی ناظرین دارو العلوم دیوبند کے مجلس شورا کا ان دنوں اجلاس چل رہا ہے آج بتاریخ 39 اگس 2023 بروزبد کو حتمی فیصلہ لیا جائے گا ناظرین وہیں پر دوسری طرف ذرائع کے مطابق آل انڈیا مسلم پرسن اللہ بورٹ کے قومی صدر اور رکن شورا بزرگ علم دین حضرت مولانا سید رابح حسنی ندوی رحمت اللہ علیہ کے انتقال سے خالی ہوئی نشرت پر نئے رکن شورا کا انتخاب بھی عمل میں آ گیا ہے ناظرین مجلس شورا نے نئے رکن کا انتخاب بھی کر لیا ہے اور وہ نئے رکن ندوت العلماء لکنو کے نازم حضرت مولانا بلال عبدالحی حسنی ندوی دامت برکاتہم کو منتخب کر لیا گیا ہے ناظرین آپ کو بتلا دیں کی ابھی چند دن پہلے گستاخ صحابہ سلمان ندوی نے حضرت مولانا بلال عبدالحی حسنی ندوی دامت برکاتہم کے بارے میں اناب شناب بکتے ہوئے حضرت والا کی شان میں گستاخ خانہ کلمات بھی کہے تھے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو صحابہ کو نہ چھوڑے وہ غلام صحابہ کو کیا چھوڑے گا علامہ چنگاری گرگر کی طرح رنگ بدلنے میں کافی مہارت رکھتے ہیں کبھی ان کی طرف تو کبھی ان کی طرف خیر سلمان ندوی نے مولانا بلال عبدالحی حسنی ندوی دامت برکاتہم کو منکر حدیث اور گستاخ رسول بھی کہا تھا ناظرین ہمارے ادھر ایک مثال بہت مشہور ہے کہا جاتا ہے کہ بہرہ کو بہرہی سنائی دیتا ہے تو یہی حال علامہ چنگاری کا بھی ہے کہ علامہ چنگاری خود گستاخ صحابہ ہیں تو ان کو پوری دنیا گستاخ ہی نظر آتی ہے جب سلمان ندوی نے یہ سنا ہوگا کہ حضرت مولانا بلال عبدالحی حسنی ندوی دامت برکاتہم کو دار العلوم دیوبند کے رکن شورہ میں منتخب کر لیا گیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ علامہ چنگاری کا بلیٹ ٹریشن لو ہو گیا ہو خیر میں حضرت مولانا بلال عبدالحی حسنی ندوی دامت برکاتہم کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالی حضرت والا کو سلامت رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم